مولانا آزاد نیشنل اردو انورسٹی میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے سماج اور ساہد اس وشے پر گفتگو کرنے کے لئے ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر رشاہ بدیو شرما سر آپ کا تعلق دکشن بھارت ہندی پرچار سبھا سے رہا ہے اور فیلحال ہمارے ڈیریکٹرٹ آف ڈسٹرنس ایجوکیشن میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں آپ کا خرم اقدم ہے سر ہمارے دوسرے مہمان ہے پروفیسر گوپال شرما سر جن کا تعلق اربا منچ انورسٹی کے شعب انگریزی کے صدر رہ چکے ہیں فیلحال ہیدراباد میں مقیم ہیں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں سر اس پروگرام میں ہمارے تیسرے مہمان پروفیسر نصیم الدین فریض سر ہیں جو دین لینگویجز رہ چکے ہیں اسی انورسٹی میں اور فیلحال ہمارے ڈیریکٹریٹ آف ڈسٹرنس ایجوکیشن سے وابستہ ہیں آپ کا خیر مقدم ہے سر شروعات کرتے ہیں پروفیسر رشب دیو شرما سر سے کہا گیا ہے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ساہت سماج کا درپڑ ہے تو میں چاہتا ہوں سر کہ آپ ہم لوگوں کی رہنمائی کریں کہ کس طرح سے یہ ساہت سماج کو ایک شیب دیتا ہے ایک ویلو استعپیت کرتا ہے اس پر ہم آپ کی رہنمائی چاہیں گے آدھرنی آفتاب جی آپ نے بہت مہتپون پرشن کیا ہے اور جہاں تک سماج اور ساہت کے آپسی رشتے کی بات ہے تو سچ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پرہاویت کرتے رہتے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ ساہت ہی نہیں جتنی بھی رچناتمک ویدھائیں ہیں جتنی بھی کلائیں ہیں ان سب کی پریرنا سماج سے ہی پرابت ہوتی ہے ان کی وشہ وستو سماج سے ہی کوئی رچناکار لیتا ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب ساہت میں یدھارت ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ جیسا بھی آپ نے کہا کہ ساہت سماج کا درپڑ ہے لیکن ایک بات اور دھیان میں رکھنے کی ہے کہ جو ہماری واسطوک دنیا ہے ہمارے سامنے اس میں اور ساہت کی دنیا میں یا ساہتکار کی دنیا میں کچھ فرق بھی ہوتا ہے اور وہ فرق اس لیے ہوتا ہے کہ ایک دنیا ساہتکار کے اپنے من میں ہوتی ہے اور وہ دنیا ہوتی ہے جسے وہ دیکھنا چاہتا ہے یعنی ایک دنیا ہے جو ہمارے سامنے ہیں جسے ہم یدھارت کہتے ہیں ایک دنیا ہے جو اس رچناکار کے لیے ایک طرح سے آدرش ہے اور اس یدھارت اور آدرش کی جو کہیں کہ ایک طرح کی جو آپس میں گتھا گتھی ہے اس سے نرمتر نئی نئی رچناولیوں کی سمبھاونائیں سامنے آتی ہیں آپ نے کہا کہ کس طرح سے ساہتیا سماج کو پرہاویت کرتا ہے یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ ساہتیا کا منوش کے من پر اس کے مستشک پر اس کی بھاوناؤں پر گہرا پر بھاو پڑتا ہے ساہت میں جو نیت ویچار ہیں بھاو ہیں سدھانت ہیں آدرش ہیں وہ سب پاٹھک کے من کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں جو شکتی شالی ساہت ہے ہم کہتے ہیں کہ صاحب ایک اس پرکار کی وشیشتہ جو ہے رچنا کے اندر ہوتی ہے ساہت کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاٹھک کو درشک کو شوطہ کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے یہ جو ساتھ بہا کر لے جانا ہے اسے ہم ایک طرف تو اس کے آنند کے ساتھ جوڑتے ہیں جس کا ایک ایک ستر منورنجن کا بھی ہو سکتا ہے لیکن دوسرا اور بڑا ستر جو ہے وہ آتمی کا آنند کا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ منوش کے من کو اس کی چیتنا کو اس کی آتما کو سموید چت وشیشترانتی ایک سب پرکار کا جسے آپ کہیں کہ ایک پوائز جیسی اسثتی میں پہنچانے کا کام ساہت کرتا ہے یہ تو اس کا منوویجیانک پکش ہے لیکن اس کا ساماجک پکش ہے اور ساماجک پکش یہ ہے کہ اس میں نیہت جو چریتر ہیں اس میں نیہت جو مولی ہے جیون مولی ہے اس میں نیہت جو کہیں کی آدرش ہے وہ دھیرے 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 پاٹھک کے من کو پرہ بھاویت کرتے ہیں اس میں چپکتے جاتے ہیں اور اس پرکار سے ایک سنسکار کا نیرمان کرتے ہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ساہت سماج میں سنسکار کا نیرمان کرنے کا کام کرتا ہے اور یہی اس کی بڑی دیسہ کی آپ جانتے ہیں کہ ساہت میں بہت سارے پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں اور اس میں مختلف کمیونٹیز کا ذکر بھی ہوتا سنگھرش ہوتا ہے بہت ساری کرٹیکل تھنگنگ ہوتی ہیں اور اس بنا پر آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے انقلابات آئے ہیں ساہت میں ان تھنگنگ کے وجہ سے جو چاہتا ہوں سار کے کس طرح سے ساہت ایک انقلاب برپا کرتا ہے اور ایک سماج میں ایک بہتری کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے آپ نے جو یہ پرشن پوچھا ہے اس سے میں پیچھے چلا گیا ہوں تھی حاص میں ایک بڑے ویدوان تھے دیکار انہیں کہا تھا میں سوچتا ہوں اس لئے میں ہوں I think therefore I am تو ہمارا سمپون اس پر نربھر کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے لیکن اب وہ کیا سوچتا ہے یہ بھی نربھر کرتا ہے ان پریستیتیوں پر جو اس کے آمنے سامنے اور اردگرد ہیں یدی وہ اپنے چاروں طرف ہنسہ دیکھ رہا ہے دوند دیکھ رہا ہے وہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مان رہے ہیں ایک دوسرے کے پرتی گھنا کا واتا وڑن ہے مجھے یاد آتا ہے محمود درویش کی قویتہ آئیڈنٹیٹی کارڈ اس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہاری آئیڈنٹیٹی کیا ہے وہ اپنی آئیڈنٹیٹی کیا بتائے آج محمود درویش تو نہیں ہے لیکن ان کی قویتہ یا انہوں نے جو اپنی آئیڈنٹیٹی بتائی اپنی قویتہ کے دوارہ اس کو لے کر عرب دیشوں میں وہ پڑھایا جا رہا نہیں جا سکا ہے اور اسرائیل میں پڑھایا جا رہا ہے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ ایک قوی لے خک یا صاحب تکار اپنے پارٹکوں کو ایک ایسی بھومکہ دیتا ہے جس میں وہ سوچ سکیں لیکن critical thinking تب ہی کر سکیں گے جب وہ سوچیں گے پہلے وہ thinking کریں گے اور پھر وہ creative thinking کریں گے creative thinking اس میں کو جوڑنا جب بھی ہم کوئی صاحب تک کرتی پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اسے ہم کیسے آگے بڑھائیں اگر ہمیں اپنا پریچہ دینا ہو تو ہم کیسے دیں اور اسی سے آج کے سماج میں آکروش کی قویتہ آکروش یا دلت قویتہ یا اسماندہ قویتہ یا اس پرکار کا صاحب تک اسی لئے آ رہا ہے کیونکہ لوگوں کے من میں کہیں نہ کہیں جو آکروش ہوتا ہے وہ قویتہ دوارا یا صاحب دوارا یا کہانی دوارا یا اپنیاس دوارا پرکٹ ہوتا ہے اور اس کا پھر پرباو سماج پر بھی پڑھتا ہے جب سماج کے پربودھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا سماج میں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ جیسا کہ ابھی پروفیسر شرما نے بتایا کہ literature is word literature is mirror of life لیکن میں کہوں گا literature is heightened mirror of life وہ ایک آئینہ نہیں رکھ رہا ہے ساہیت سماج کے سامنے آئینہ رکھ کر کے نہیں بیٹھ سماج کو دکھائیں گے تو اس کا پاٹھک پر 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 نہیں پڑے گا وہ سوچ پر مجبور نہیں ہو گا کہتے ہیں کہ جہاں پر جہاں پر ایک کٹ سے کام چلتا ہو وہاں خون کی ندی بھائی دی جاتی ہیں ساح میں تو اس سے پر بھاویت ہوتے ہیں پاٹھک اور اس پر بھاو سے وہ پھر کچھ رچنا کرنے کے لئے ادرت ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے critical thinking critical thinking کے بعد پھر creative thinking آتی ہے یہ یہ سلسلہ چلا آرہا ہے جب سے منشہ نے بھاشا سیکھی تب ہی سے اس نے ساح رچنا شروع کر دی man can not live without communication man cannot live without talking and talking کے بعد writing تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ساح سماج کا درپن ہی نہیں بلکی سماج کو درپن دکھانے والی چیز بھی ہے جس سے ہم دیکھ سکتے کیا ہے اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا کرتا ہے پروفیسر نسیم الدین فریسر ایک سوال یہ ہے کہ ساہت ہم زبان کے حوالے سے لینگویج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ساہت کس طرح سے لینگویج کو پریزر کرتا ہے اور کس طرح سے اس کو بہتر بناتا ہے آپ کا سوال بہت ہی احمیت رکھتا ہے ڈاکڑا آفتاب آلمبیک صاحب عدب اور سماد میں جو رشتہ ہے اس سے زیادہ خریبی اور گہرا رشتہ بھاشا اور ساہت میں ہے اب دیکھیں کہ بھاشا کے بغیر ساہت تخلیق نہیں کیا جا سکتا کی ریٹ نہیں ہو سکتا بھاشا ضروری ہے اور دونوں میں جو سمبند ہوتا ہے ایک طرح سے ماں بیٹی کا بھی سمبند ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ساتھ مل کر کام کرنے والے تو لوگوں کا بھی سمبند ہے بھاشا کو اگر موٹے طور پر دیکھیں تو مان لیجی کہ سونا ہے بھاشا مثال کی طور پر ایک سونا ہے اور ساہت سونے سے بنایا ہے وہاں کوئی زیور ہے بہت خوب تو یہ رشتہ ہے دونوں میں بھاشا کے بغیر ساہت وجود میں نہیں سکتا ہے اور ساہت یہ کیا ہے زبان کو خوبصورتی کے ساتھ ایسٹھٹک سینس کے ساتھ کریٹیو انداز میں استعمال کرنے کا نام ساہت یہ اور اس کے اندر زندگی کے حخائق ہے اور ساتھ ہی ساتھ شاعر کا یا لٹریٹیو لکھنے والے کا اس کا امیجنیشن بھی ہے دونوں حقیقت اور امیجنیشن دونوں مل کر ساہتی کی تخلیق کرتے ہیں اور یہ سماج کے لیے ضروری ہے ساہتی اور ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر زبان نہ ہو تو عدب پرورش نہیں پاسکتا دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زبان کو آگے بڑھانے میں زبان کو ترقی دینے میں عدب کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے یہ عدیب ہوتا ہے اس کی کریٹیوٹی ہوتی ہے اس کی تنکنگ ہوتی ہے جو زبان کے اندر ایکسپریشن کے نئے نئے موڈلز نئے نئے پیکر نئے نئے سانچے تراشتی ہے جس کے لئے زبان انڈرچ ہوتی ہے زبان کو خوبت ملتی ہے ایک ہی جملہ ہے کہ آپ آئیے بیٹھئے پھر اگر ہم اس کو اور اچھا انداز سے ادا کریں عدب کی انداز سے ادا کریں آپ آئیے تشریف لائیے تو یہ عدب نے زبان کو ایک طرح سے فلرش کیا اس کو آگے بڑھایا اور زبان کو آگے بڑھانے کے ساتھ زبان کی جو تہذیب اور سخافت ہے وہ بھی جڑی ہوئی ہے زبان تہذیب اور سخافت سے سمبند رکھتی ہے بھاشا اور پھر عدب بھاشا سے سمبند رکھتا ہے تینوں ایک دوسرے سمبند رکھتے ہیں یہ ایک ٹرینگل ہے ایک طرف سماج ہے ایک طرف culture ہے ایک طرف literature ہے یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تینوں مل کر کام کرتے ہیں ایک ساتھ اور تینوں ایک دوسرے کو پراباگٹ کرتے ہیں ایسا نہیں کوئی انڈیپیڈنیٹ سواتانتر رہ کر کام کرنا ایسا نہیں ہو سکتا سب جوڑے ہیں آپس میں اگر کلچر نہ ہو تو عدب نہ ہو کلچر نہ ہو تو سماج نہ ہو سماج نہ ہو تو کلچر نہ ہو سماج نہ ہو تو عدب نہ ہو اس ساری چیزیں ایک دوسرے سے جوڑی بھی ہیں تو عدب زبان کو آگے بڑھانے میں بہت اہم حصہ لیتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ چاہے وہ تلسی داس ہوں چاہے میر ہوں چاہے غالب ہوں چاہے فائز ہوں سب نے زبانوں کو اپنی اپنی زبان کو آگے بڑھانے میں ان کے شاعری نے ان کے سہتی نے اہم حصہ ادھا کیا ہے اسی بات کو آگے بڑھاتی ہوئے سر پروفیسر شرما سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ہم لوگ کہ عدب یا لٹریچر سہت ایک دھروہر بھی ہے جیسا کہ ڈاک صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک تہذیب کا حصہ بھی ہے تو اس تہذیب کو اس عدب کو کس طرح سے ہم پریزرڈ کریں ایک دھروہر کو ہم اپنی آگے کی نسلوں کے لیے بڑھائیں اس میں سہت کا کیا رول ہے کس طرح سے ہم اس کو پریزرڈ رکھ سکتے ہیں آفتاب صاحب سہتی جیسا کہ ابھی کہا فریض صاحب نے کہ سہتی بھاشا سنسکرتی سماج ان سب کا تانہ بانہ ایسا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے الگ کر کے انہیں دیکھا ہی نہیں جا سکتا اور اسی کے ساتھ منوش جو ہے اس کی منوش ہونے کی شرط جو چیز منوش کو دوسرے پرانیوں سے الگ کرتی ہے ہم کہتے ہی ہیں کہ سہتی سنگیت کلا ویہین ساکشات پشو پچھ ویشان ہین کہ سہتی سنگیت کلا اتیادی سے ارثات بھاونات مکتہ سے سمویدن شیلتہ سے جو رہت ہے وہ منوش نہیں ہے بلکہ وہ بینا سینگ اور بینا پوچھ کا پشو ہی ہے اس کا عارض یہ ہوا ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو منوش کی پہچان ہے وہ واسطہ میں اس کی منوشتہ ہے اور سہتی کا انتیم لکش بھی منوش ہی ہے اس لیے یہ بے حض ضروری ہے کہ ہم ایسے سہتی کو آگے بڑھائیں یا ایسا ہی سہتی کال جئی ہو پاتا ہے جس میں انسانی قدریں ہوں جس میں مانوی مولی ہوں مانوی مولی سے رہیت سہت شاید سہتی ہی نہیں ہم جو سہت شبد کا پریوں کرتے ہیں اسی میں بھی یہ نیت ہے کہ سہت تو سہت میں سہت ساتھ رونے کا بھاو ہے سب کو ساتھ ہو نا اور دوسرے سہت ہت میں جو سہت کے پریوں جن یا اُددیش بتائے گئے ہیں ان میں ایک اُددیش ہے شیویتر شتہے جو شیویتر ہے ارثات جو اشوب پرحاب ڈالنے والا ہے سماج کے اوپر ایسے تتوں پر چوٹ کرنا اور جب آپ اس اشوب روپی خر پتوار کو ہٹائیں گے کٹ کر کے ساف کریں گے تو سویم ہی شب پرینام پرابط ہوں گے اور اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی آنے والی پیڑیوں کو بہتر دنیا دینا چاہتے ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے ساہت کو رچے اسے پرچاریت پرساریت کریں اور اسے اپنے چنطن اور جیون شیلی کا حصہ بنائیں جس میں ادات کی بھاونہ ہو ادات یعنی سبلیم سبلیمیشن جسے آپ کہ سبلیمیٹی یعنی سامان کچھ اچھ اور اسی لیے یہ امید کی جاتی ہے ساہت سے یا شیشت ساہت سے یا کال جائی ساہت سے کہ ایسی کتھائیں ہوں ایسے چرط ہوں ایسی بھاشا ہو جو ہمیں سادھارن سے کچھ اچھ تاکی اور لے جائے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں وے ساہت جو ہیں انیک شتاپدیوں سہس شتاپدیوں کے بعد بھی جیویت رہتے ہیں جن میں ایسے کتھا اور چرط نیو جیت کیے جاتے ہیں جن ہم آدرش کہ سکتے ہیں میں پرائے کہا کرتا ہوں کہ منوش کو منوش بنانے کی زمیداری کوئی دوسرا ڈسیپلن نہیں لیتا یعنی آپ کہیں راجنیتی شاستری سے آپ کہیں بھلہی سماج شاستری سے کسی گھنی تک سے کسی ویجیانک سے کہ منوش کو منوش بنا دو نہیں ان کے پاس منوش کو منوش بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے منوش کو منوش بنانا یعنی اسے اچ جیون مولیوں سے ایک طرح سے انریچ کرنا یہ ساہت کے لیے ہی سمبھو ہے ساہت منوش کو منوش بنائے رکھنے اور منوش بنانے اور منوش نہ بن رہا ہو یا منوش شیطر کچھ اور بن رہا ہو تو اس پر چوٹ کرنے اسے پھر سے گڑھنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے اور یہی سے یہ بات اٹھتی ہے کہ ہمیں آخر ایسے یوگ میں جسے ہم ویجیان کا یوگ کہتے ہیں یا کہیں کہ پرودیوگی کا یوگ کہتے ہیں یا کہیں کہ گلوبل آئیزیشن کی دنیا کہتے ہیں جس میں بیاپار ہی بیاپار جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہو گئی ہے ایسے وقت میں ساہت کی ضرورت کیا ہے ہمیں لگتا ہے کہ آج کے سمیہ میں شاید مانو اتحاس میں اتنا سنکرم اور اتنا بڑا سنکٹ کال شاید ہی کبھی آیا ہو جیسے سنکٹ کال میں مولیوں کے سنکٹ کال میں ہم جی رہے ہیں اس سمیہ ہمیں ساہت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے منوش کو منوش بنائے رکھنے کے لیے اور ساتھ ہی جو کچھ شیویتر ہے جو کچھ کہیں کی منوش شتہ کے لیے ہانی کر جو کچھ گھٹیت ہو رہا ہے اسے صاف کرنے کے لیے ہمیں کچھ مہتروں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مہتر کلم ہوتے ہیں اور ان کی جھاڑو وہ ان کی کلم ہوتی ہے بہت خوب سر آپ نے جیسا کی سائنس کا ذکر کیا تو پروفیسر گپال شرمہ سر آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور جب ہم ساہت کی بات کرتے ہیں تو ظاہر بھت چتروں سے لے کر اور پھر آگے کیسے کیسے آگے بڑھا ہے ساہت ٹیکنالوجی کی جب بات کرتے ہیں تو گوٹن برگ نے چودہ سو چھپن میں پرنٹنگ پریس کا ایجاد کر کے انقلاب برپا کر دیا وہ ٹیکنالوجی کی طرف تکنیک کی طرف ایک قدم تھا آگے اب وہ بہت آگے بڑھ چکی ہے ہم جیسا کی سار نے فرمایا کہ بیجیان کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ساری چیزیں اپلبد ہو گئی ہیں تو یہ ہی جانا چاہیں کہ ساہت کو کہاں تک پر بھاویت کر رہی ہے جیسا کہ آپ نے بھی کہا پروفیس شرما نے کہا کہ آج ساہت اپنی نئی کروٹ لے رہا ہے اور یہ آج ہی نہیں ہوا ہے جب سے منشتر نے دکھنا سیکھا تب سے اس نے یہ کہنا بھی شروع کر دیا کہ پہلے سے اب کچھ بدل ہے جیسا آپ نے کہا کہ گٹن برگ جب آئے اور انہوں نے آوشکار کیا تب کا تھا دنیا کا جس نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کسی پستک کی پرتیاں تیار کی نہیں جانی چاہیے لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے تو ہر یگ میں اپنی طرح کا سہتی ہوتا ہے اور اب Bob ڈائیلنڈ کو پرسکار ملتا ہے Nobel Prize winner ہو جاتے ہیں دوہجاز سولے میں وہ کیا کرتے ہیں وہ امریکا میں گیت لکھتے ہیں اور وادی انتر پر لے کر بجاتے ہیں اور وہ بڑے سہتی کار ہو گئے اور دنیا کی تمام بھاشاو میں اتنے لے خک ہیں اتنے قوی ہیں اتنے پنیاسکار ہیں اتنی بھاشا ہیں ان میں کسی کو نہیں ملا تو نوبل پرائز کمیٹری نے کہا ان کو ہم اس لئے دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سہتی کو نئی ٹیکنولوجی کے ساتھ جوڑ کر کے ان نوویٹی تریقی سے پرستخ کیا تو سہتی کو چیز وہی ہے وہی سلسکار وہی چیزیں ہم دے رہے ہیں لیکن اب اس کو پیش کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے جیسے بھوجن ہم وہی کھا رہے ہیں کم ہو بیش لیکن اب ہم اسے کہتے ہیں اس میں یہ پروٹین رچ ہے یہ کاربو ہائیڈریٹ رچ ہے اس میں ویٹیمین ہے اس ہی پرکار سے ہماری بدھائیں بدل گئیں ہیں اب ہم اتنی کویتائیں نہیں کرتے لیکن کویتا نہ ہو کیونکہ کہتے ہیں کیوں کویتائی کر رہا ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا جس سمیں اپنیاز شروع ہوئے تو ایک بڑا تفکہ تھا اس نے کہ نہیں اپنیاز تو بگاڑ دیں گے ان کو نہیں پڑھنا چاہیے آج ہمیں ساہیت کی پریبھا کو وسترد کرنا ہے بدل نہ نہیں ہے اس میں اور چیزوں کا سماہیت کرنا پہلے پستق ہوتی تھی کتاب لیکن اب کہتے ہیں کتاب چاروں طرف سے کھلی ہونی چاہیے کتاب وہ ہے جس میں پاٹھک بھی اپنی طرف سے کو جوڑ سکے اب کئی لےخک بل کر کے اب پچاس لےخک بل کر بھی ایک کتاب رچنہ کر سکتے تھے پہلے رام آر لکھی تو والمیکی نے لکھی ایسا نہیں کہ والمیکی نے ایک گروپ بنایا لیکن آج ایسے بھی رچنہ ہیں جو کیول رچنہ کا آئیڈیا دیتے ہیں وچار دیتے ہیں امیش تری پارٹی کہتے ہیں اب ہمیں اس وشائی پر لکھنا ہے اور ان کا جو ایک لیکھک ورغ ہے وہ اس کو develop کرتا ہے ششی بڑے بڑے لیکھک یہ کرتے ہیں کہ آئیڈیا لے کر دیتے ہیں وہ develop ہوتا ہے اور ایک رچنہ آتی ہے اور وہ پھر بیس سیلر بن جاتی ہے ہم اب رچنہ کے نام سے نہیں رچنہ کار کے نام سے دوسری ایک نیا سجھاو ہے یا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی اس میں لے رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کہتے ہیں ہمارا یہ کہنے کا اچھا ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ بتائیے کیا کریں چیٹ جی ٹی پی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ یہ کر لیں ہم وہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے ایسا کیا کیا یہ ٹھیک ہے تھوڑا اس میں تقسیم ترمیم کر دیجئے اس پرکار سے ایک تو باد بدل گئے ہیں اب ہم کنڈل پر پڑھتے ہیں اب ہمیں پستق چاہیے یعنی ہمیں کوئی پستق پسند دانے پر اس کو خریبت آ اور اپنی لائبری میں رکھتا جس پکار سے لوگ اپنے گھروں میں بار کاؤنٹر بناتے ہیں ایسے ہی بک کاؤنٹر بھی بنانے لگے ہیں تو دھیرے دھیرے کر کے ہم اس گول چکر میں گھومتے ہوئے آ رہے ہیں ہم پستق پر ہی ہم لیے آج بھی وہ اپنی آس ہم لیے کیا پورے میں سمجھتا ہوں کہ پورے اس ایر میں یدی افغانستان میں بھی کائٹ رنر نام کا اپنی آس لکھا جاتا ہے تو اس میں پتنگ باج بچے کی جکر ہوتا ہے لیکن ساتھ تالیبان کے پرتی اس کے اندر وہ بھاو بھی ہے اس کے کارن سے ہمیں پتنگ اڑانے سے روکا جا رہا ہے جو ہماری سانسکرتی کا اور وہ ملیون سوف کوپی بکھتی ہیں امریکا میں اس کا مطلب ہماری بھاو نائیں بلکل وہیں ہیں ہم ویسا ہی سوچتے ہیں پریوار ابھی بھی ہمارے کے اندر میں ہیں ایک دوسرا پکش بھی ہے جہاں سائت جا رہا ہے وہ ہے پلان 75 پلان 75 میں کیا ہے کہ کئی رچنہ کار ویدھونسک پروتی کا بھاوش دکھاتے ہوئے ہمیں ڈائیس اور ایک نوویل کی طرف لے جا رہے جس میں ویدھونس دکھا جا رہا ہے کہ ایسا یوگ آئے جا پان میں یا کسی دیش میں جہاں پر 75 سال کے وردھوں کو اچھا مرت دی جائے گی یا ان کے پتر ان کانت نم سنسکار کر دیں گے ان کے مرنے سے پہلے ایک خطرناک بھوش کے پرتیب فیوچر شاک 1975 ساہیت کے مولے بدل رہے ہیں ساہیت کے ماندند بدل رہے ہیں ساہیت کے پاٹھک بدل رہے ہیں اور ساہیت کی بھنگیمہ بدل رہی ہے لیکن اس کے کےندر میں وہی منوشی ہے پروفیسر فریسر آج کی زندگی بھاگدور بھڑی زندگی ہے اور آدمی سٹرگل میں مپتلا ہے جدھر دیکھئے تو اس بھاگدور بھڑی زندگی میں شیر نغمہ ایک سکون فراہم کرتا ہے لٹریچر ایک سکون فراہم کرتا ہے تو آدمی اس کی طرف جاتا ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دوسرا رخ جو بیان کرتے ہیں سکولرز کے وہ ایک فرار کی طرف بھی جاتا ہے آپ اپنے خیالات سے ہم لوگوں کو نواز ہیں دیکھے رکھ سب بات رسل یہ ہے کہ انسان کا وجود ہے اس کا existence جو ہے وہ صرف مادہ نہیں ہے وہ صرف فیزیکل باڈی نہیں ہے اس فیزیکل باڈی کندر ایک اور چیز ہے تب ہوا انسان ہے وہ چیز ہے روح کئی اس کو کانشن کئی مائن کئی تو دونوں کا مجموعہ انسان ایک آتما اور اس کا دوسرا جسم انسان کی جو بھاگ دوڑ ہے اس جیسا کہ رشب شرمہ جی نے کہا کہ گلوبالائزیشن کے دور میں کنزی مریزم کے دور میں آدمی اتنا مصروف ہو گیا ارننگ کے لیے کمانے کے لیے کہ آدمی کے پاس خود اپنے آپ سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے اتنا مصروف ہو گیا لیکن اتنی مصروفیات اور اتنی بھاگ دوڑ کے باوجود اگر اس کو تنہائی کے کچھ لمحے ملتے ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں اتنا کما رہا ہوں اتنی میری پور تو یہ کمی ہے اس کی زندگی میں جو خلا ہے وہ خلا اس کو ہمیشہ بیچین رکھتا ہے تو رابرڈ فراسٹ کہتا ہے کہ شاعری مسررت سے شروع ہوتی ہے پویٹی بیگنز پلیجر اور اینڈس ان سائٹ مسررت پہ ختم تو ایسے انسان کے لیے جو اپنی زندگی کے اندر کچھ کمی محسوس کر رہا ہے تو اس کمی کو پورا کرتا ہے سائٹ ادب پورا کرتا ہے کہ ادب کے متعلے سے اس کے ذہن کو ایک آسودگی ملتی ہے ایک سکون ملتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ میٹریلیسٹک لائفی سب کچھ نہیں ہے میرے لئے بلکہ اس لائف نے اس ارنگ نے اس کنجمیریزم نے میرے اندر سے جن چیزوں کو ختم کیا ہے اور چاہے جذبات ہوں انسانیت ہو یا رشتوں کی پاسداری ہو یہ سب ختم ہو گیا ہے آدمی صرف جو ہے سیلف سینٹرڈ ہو گیا ہے خاندان کی زندگی کا تصور ختم ہو گیا ہے رشتہ داروں سے تعلقات کا تصور ختم ہو گیا ہے آدمی پاس فق نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے بات کرے رشتہ داروں سے ملے تعلقات مینٹین کرے ایون اپنے ماباپ کی خدمت کرے ماباپ کو وقت دے ماباپ سے بات چیت کرے اس کے لئے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے تو آدم اس کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کی جو زندگی ہے کیا صحیح ڈگر پر جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے تو آدم اس کو راستے پر لاتا ہے اور اس کی زندگی میں جو کمیاں رہ گئی ہیں آدم کے ذریعے سے ایک طرح اس کمی کو پورا کرتا ہے اریسٹوٹل کہتا ہے کثارسیس شایری کے ذریعے انسان کے اندر کثارسیس ہوتا ہے اس کے جذبات کا تصفیہ کتنقی ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے جیسے ابھی پتنگباس کا ذکر کیا دکٹر شرما صاحب نے پروفر شرما نے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پتنگوڑاتا ہے تو وہ انجوائے کرتا ہے پتنگوڑانے کو لیکن ساتھ میں دوسرا بچہ ٹھرتا ہے اس کو بھی انجایمیٹ ملتا ہے وہ پتنگوڑتی ہے ہوا میں جاتی ہوں انچی ہوتی ہے دوسری پتنگ سے پیش لڑتی ہے اور پھر یہ دوسری پتنگ کو کارتا ہے تو کارٹنے والے کو جتنا مزا آتا ہے اس گیم میں بازو جو اس کے بچہ ٹھراؤا ہے اس کو بہتنا مزا آتا ہے تو شایر یا عدیب جن تجربات سے گزرتا ہے گزرنے کے بعد وہ کویتا لکھتا ہے ناویل لکھتا ہے شارٹ سٹوری لکھتا ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد جو اس کا ریڈر ہوتا ہے وہ بھی ان تجربات سے گزرتا ہے اسی کیفشت کو محسوس کرتا ہے اسی طرح انجای کرتا ہے جیسا کہ کرییٹر نے کیا تھا شایر عدیب نے کیا تھا تو اس وجہ سے یہ جو رشتہ ہے عدب سے آدمی کا انسان کا آج کے سامنگ میں جو کٹسا گیا ہے عدب جو ہے اس رشتے کی کٹنی کی وجہ سے جو نقصان پہنچا ہے انڈیویجول کو بھی انفرادی سطح پر اور ٹوٹلی جو ہے ساماج کو بھی ساماج کو بھی نقصان پہنچا ہے ساماج میں آپ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدریں ختم ہو گئی ہیں ویالوس طبع ہو رہے ہیں انسانیت باقی نہیں رہی ہے امن سکون سلامتی ایک دوسرے کا احترام عزت پڑوس کے لیے کیا حقوق ہیں سب ختم ہوتے جا رہے ہیں تو عدب جو ہے ان چیزوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے میں چھوٹی سی کہانی کی مثال دیتا ہوں پریمچن کی کہانی یہ پنچائت آپ دیکھیں گے کہ اس کہانی کے اندر دو دوست ہوتے ہیں اور جب تنازہ پیدا ہوتا ہے اور ایک دوست کو پنچ بنایا جاتا ہے تو وہ دوست پنچ کی سیٹ پر بیٹھنے کے پنچ پرمیشور پنچ پرمیشور پنچ پرمیشور تو وہ اپنے دوست دوست کے خلاف ججمنٹ دیتا ہے تو اس کے دوست کو بڑا غصہ آتا ہے بہت ناراض ہو جاتا ہے کہ میرا دوست ہوتے اس نے میرے خلاف ججمنٹ دیا لیکن سیکنڈر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو دوست تھا وہ پنچ پرمیشور بنتا ہے اور یہ دوست ہے پارٹی بنتا ہے تو اس وقت سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اس کے دل میں ایک بھاونہ آتی ہے کہ اس وقت اس نے مجھے نقصان پہنچایا تھا میں اس کو نقصان پہنچا سکتا ہوں لیکن اندر سے پھر اس کے کانشیس نے اس کا آواز دی اس کے زمیر نے آواز دی کہ نہیں یہ غلط ہے کہ پانچ کس سیٹ پر بیٹھنے والا پرمیشور ہوتا ہے اس کا کام انصاف کرنا ہے انتخام لینا نہیں تو یہ جو ویالیو ہے سماد میں انصاف کی کیا ویالیو ہے کہ کہانی کے ذریعے واضح ہوتی ہے تو یہ کہانیاں ختم ہو گئی کہانیاں پڑھنے کا ختم سلسلہ ختم ہو گیا انسان کے پاس مطالعے کے وقت لیے وقت نہیں رہا اب یہ انسان ابتدا پہ تو یہ ہوتا تھا کہ ہم آفیس سے تھکے ماندے آگئے چائے پی لی پرسکر میکزین کھول کر بیٹھ گئے اب ایسا نہیں ہوتا ہے انسان آفیس سے آتا ہے چائے پی لی یا کافی پیتا ہے اور موبائل کھول کر بڑھ جاتا ہے تو یہ بہت بڑا فرخ ہے عدب کے مطالعے میں اور موبائل کے مطالعے میں تو اس فرخ کی وجہ سے شاید ہمارے سماد میں ہمارے آج کے دور میں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں عدب ان کمیاں کو پورا کرتا ہے عدب کا رشتہ انسان سے بہت گہرا اور مضبوط ہے سر اب ہم کچھ اسٹوڈینٹس کی پرسپیکٹیو میں بات کر لیں کہ جیسا کی سائنس کا بھی ذکر ہوا ہے آرٹیفیسل انٹریجنس کی بھی بات ہوئی یہ اسٹوڈینٹس کے حوالے سے جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس ان سن وشہوں کو لے رہا ہے جن میں روزگار کے مواقع زیادہ ہیں مثلاً میڈیکل ہوا انجینئرنگ ہوا یا بہت سارے اور سے فیلڈز ہیں ابھی تو اس سلسلے میں اسٹوڈینٹ ایک اسٹوڈینٹ کیوں پڑھے یہ ساہت کیوں پڑھے دیکھئے ایک تو اس کا بڑا آدرشوادی اتر ہو سکتا ہے اور وہ یہ کی کیا ضروری ہے کہ ہم سب کچھ صرف ایمپلویمنٹ کے لیے ہی پڑھیں روزگار کے لیے ہی پڑھیں جب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آتما کے لیے خوراک چاہیے ہمیں چیتنا کے لیے خوراک چاہیے ہمیں اپنے من کے لیے خوراک چاہیے تو سب سے زیادہ ضروری تو ہمارا مانسک سنتولن ہے اس مانسک سنتولن کو اگر آپ کیول کیول ویجیان ویجیان اور کومرس یا کہیں کے لیے بہت ضروری ہے کہ چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو چاہے وہ کتاب کے فارم میں ہو چاہے وہ آرٹ کے فارم میں ہو چاہے وہ کسی ویزول جو آرٹس ہیں ان کے فارم میں ہو ہمیں ساحیت کی ضرورت ہے تو منوش کے جسے آپ کہتے ہیں ویجیان ویدیارتی کے چرطر اور ویقتت کے سروانگ نین وکاس کے لیے جہاں دوسری تمام چیزیں ضروری ہیں وہیں ساحیت اور کلا بھی بہت ضروری ہے ورنہ وہ آدمی ادھورہ رہے گا بھلے ہی دنیاوی لحاظ سے وہ کتنا ہی سیکسسپل کیوں نہ ہو اور دوسری چیز یہ کہ کس نے کہا کی ساحیت اور بھاشا میں روزگار نہیں ہے ساحیت اور بھاشا میں آج تو ابھی جب یہ کہا گیا نا کہ صاحب ہم کمیونکیشن ویسپورٹ کے یوگ میں جی رہے ہیں تو یہاں کمیونکیشن کے کشیتر میں اتنا سارا روزگار ہے اتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ کے پاس skills ہونی چاہیے کتاب پڑھنے سے کام نہیں چلے گا اس کے ساتھ جو ساہت کے ساتھ بھاشا کے ساتھ کلا کے ساتھ جو جڑی ہوئی skills ہیں جو جڑی ہوئے کوشل ہیں ان میں اگر آپ نے مہارت حاصل کی تو آپ اس دنیا کے بڑے کام کی چیز ہیں آپ کی قلم میں آپ کی زبان میں طاقت ہونی چاہیے آپ کے ویچار کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے میں اپنے ودیارتیوں سے یہ نویدن کروں گا کہ وہ سب کچھ پڑھے لیکن ساتھ میں بھاشا اور ساہت بھی اوش پڑھے نہیں تو آدمی کے روپ میں ان کے ادھورے رہنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا اسی کے ساتھ سر پروفیسر گپال سٹوڈنٹس کے لیے طلبہ کے لیے کچھ پیغام دینا چاہے اس سلسلے میں تو آپ دونوں سے گزارش ہے کہ آپ کچھ پیغام ہمارے طلبہ کو دیں سٹوڈنٹس کے لیے تو یہ پیغام ہے جیسا کہا گیا کہ انہیں اپنے آپ کو literature یا language تقسیم نہیں رکھنا ہے انہیں ہم یہ لیٹریچر پڑھتے ہوئے آپ جسے کہتے ہیں کہ اس میں ضائع کرو ہم آپ سے یہ کہ رہے ہیں کہ ساہت اور بھاشا آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں اس میں بہت کام آنے والی ہے ہندی میں کہتے سونے میں سوہا گا چاہے آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں چاہے آپ سائنس پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو ابھی وقت تو اپنے آپ کو کرنا ہی پڑھے گا ابھی وقت کو کرتی کرتی تنک کریٹیو تنک اور اپنی بات کو سماج میں اچھی طرح سے پیش کرنے کا جو ہونر ہے وہ آپ کو ساہت کی ویوید ویدھاؤں کے پڑھنے سے ہی آئے جب آپ ناٹک کو پڑھتے ہیں اور ناٹک میں بھاگ لیتے ہیں تو آپ کیون ناٹک ہی نہیں کھلتے ہیں بلکہ جیون کا ایک ریہرسل کرتے ہیں اس سے کبھی دور نہ ہو نا اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ ساری ساری ویدھائیں سمیہ کا برباد کر رہی ہیں سمیہ بہت ضروری ہے جیون کے لیے جیون میں پیسہ آپ کے لیے ضروری ہو سکتا ہے لیکن پیسہ آنند نہیں دے سکتا خوشی دے سکتا ہے یادی آپ کو جیون میں آنند چاہیے تو آپ ان سب چیزوں سے مونے مونے اور جب آپ ایک لائن لکھیں گے ایک پنکتی نہیں کسی بھی حالت میں دھن کے لالچ میں تو بلکل بھی نہیں بہت خود سر پروفیسر سر نسیمن دین فری سر ہاں میں پروفیسر لیشب دیو جی سے پروفیسر گوپال شرما صاحب سے پوری طرح اتفاق کرتے ہوئے یہ بات دو باتیں میں رکھنا چاہوں گا آخر میں ایک تو یہ کہ ہمارے سر چاہے وہ کسی بھی department کسی بھی لینکی ہو زندگی کی چیتر کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو وہ اپنی لیند میں کام کرتے ہوئے کبھی کبھی شاعری بھی پڑھ جا کریں دل کی آواز ہے شاعری اس سے آپ کو آنند ملے گا اور دوسرے یہ کہ دیکھئے نالیج ہی سب کچھ نہیں ہے آپ ٹیکنیکل نالیج حاصل کیجئے یا کسی اور شعبے میں نالیج حاصل کیجئے میں کہتا ہوں کہ نالیج سب کچھ نہیں ہے جب تک اس کا رشتہ اخلاق یا ایتھکس سے نہ جائے ایتھکس اور ایڈیوکیشن دونوں ضروری ہے تو آپ سائنس پڑھ رہا ہیں ٹیکنالوجی پڑھ رہا ہیں انجینیرز بن رہے ہیں ٹیکنیشن بن رہے ہیں بہت اچھی بات ہے سائنٹیز بن رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن دیکھئے کہ ہمارے جو عبدال کلام تھے وہ اتنے بڑے سائنٹیز تھے لیکن شاعری بھی کرتے تھے بھی زبان کے سائیتیو کو پڑھنے میں ہچکی چانہ نہیں چاہیے روزگار کا خطرہ یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ آج کا دور میریٹ کا دور ہے اگر آپ اپنے سبجکٹ میں میریٹوریس ہیں تو یقیناً آپ کی خدر ہے آپ کی لئے روزگار ہے تو میں ہر ایک سبجکٹ میں میریٹوریس رہے سب سے کیا کہتے ہیں کہ سب سے آلہ ترین سب سے اول سروس ریشت سروس ریشت رہے وہ تو سب سے بہترین رہے گا اس کو روزگار کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو محنت کیجئے لگن سے کام کیجئے اور سبجکٹ کے ساتھ مخلص اور سنسیر بنیے تب ہی زندگی میں کوئی مخام حاصل کر سکتے ہیں روٹی روزگار کی فکر مت کی جیئے بہت خوب سر اپنے فیل میں سروس رہیں اور توازن کو برقرار رکھیں آج کا پروگرام یہی پر ختم ہوتا ہے ہم اپنے تمام مہمانوں پروفیسر رشب دیو شرمہ سر پروفیسر گوپال شرمہ سر پروفیسر نسیم الدین فریض سر سبھی کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آئندہ ہم کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آدھام موسیقی موسیقی